اسلام علیکم ڈیئے سٹوڈنٹس کیلکلس اینڈ انیلیٹک جیومیٹری کے سسلے کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم پیس وائز فنکشنز کی لیمٹ جو ہے وہ کس طرح سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو لیمٹس پہ جو ہے دو ویڈیوز کر چکا ہوں جس میں میں نے کچھ ٹیکنیکس بتائی تھی لیمٹس کلکولیٹ کرنے کی اور پھر ایک میں میں نے لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ لیمٹ کے کانسپٹ کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا تھا اس میں ہم جو ہے لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ لیمٹ کے کانسپٹ کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے میں پیس وائز فنکشنز کی لیمٹس کو جو ہے فائنڈ آؤٹ کرنا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ ان کو فائنڈ کرتے ہیں تو میں نے دو اگزمپل جو ہے اس میں میں سالف کروں گا ان میں سے جو پہلی اگزمپل ہے اس میں ہم نے دو لیمٹس فائنڈ کرنی ہے ایک ہے لیمٹ ایکس اپروچس ٹو تھری through negative f آف ایکس اور دوسری ہے لیمٹ ایکس اپروچس ٹو تھری through positive f آف ایکس ٹھیک ہے اور بلکہ یہاں پہ یہ minus 3 ہے minus 3 اور ادھر بھی minus 3 ہے اور جو فنکشن ہے ہمارے پاس f آف ایکس ایکوز ٹو یہ دو اس کی برانچز ہیں پہلی برانچ جو ہے وہ کب ہے جب x is less than minus 3 ہے یعنی اگر x کی value minus 3 سے less ہوگی تو ہم یہ والا function use کریں گے اور اگر x کی value minus 3 یا اس سے بڑی ہوئی تو پھر ہم یہ والا function use کریں گے ٹھیک ہے اس طرح کے functions میں اگر ہمیں صرف یہ بھی کہا جائے کہ limit x approaches to minus 3 find کریں تب بھی ہمیں اس کی left hand اور right hand limit find کرنی پڑتی ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ آپس میں equal ہے یا نہیں ہے تو میں پہلی limit find کرتا ہوں limit x approaches to minus 3 through negative f of x ٹھیک ہے اب اس سے پیچھلی ویڈیو میں جس میں left hand اور right hand limit میں نے explain کی تھی اس میں میں بتا چکا ہوں کہ ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ limit x approaches to suppose a through negative f of x ہو تو ہم یہاں کرتے ہیں limit h approaches to 0 ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم کیا لکھتے ہیں function لکھتے ہیں f of اور یہاں پہ کیا put کر دیتے ہیں a minus h a یہاں کے ہے minus 3 یہاں کے آئے گا minus h آ جائے گا یہ چیزیں detail میں آپ ظاہر ہے میں پچھلی ویڈیو میں explain کر چکا ہوں تو زیادہ details میں یہاں نہیں بتاؤں گا اب یہاں دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں function جو ہے وہ minus 3 minus h ہے اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس function کی دو branches ہیں ایک یہ branch ہے اور ایک یہ branch ہے تو ہم نے اس function کی جو بھی appropriate branch ہے اس میں کیا put کرنا ہے x کی جگہ کیا put کرنا ہے minus 3 minus h put کرنا ہے اب اس میں جو key point ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے choose کرنا ہے کہ یہ والی branch use کرنی ہے یہ والی branch choose کرنی ہے اس کے لئے آپ یہ دیکھیں یہ minus 3 minus h ہے h خود positive ہے minus 3 میں سے جب h minus ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ value minus 3 سے less ہو جائے گی تو اگر میں یہاں دیکھوں تو minus 3 سے less values کیلئے یہ والا function use ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں میں لکھوں گا limit h approaches to zero یہ والی branch use کروں گا تو یہاں آجے گا bracket کا square plus 6 into bracket plus 9 ٹھیک ہے اور اس bracket میں میں کیا put کر دوں گا minus 3 minus h تو یہ آجے گا minus 3 minus h minus 3 minus h چالے گا ٹھیک ہے اب آپ اس میں کیونکہ کوئی root وغیرہ یا rational function available نہیں جو ہے موجود نہیں ہے تو ہم freely جو ہے یہ limit directly put کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آجے گا minus 3 کا square plus 6 into minus 3 plus 9 میں نے limit اس میں put کر دیئے تو یہ آجے گا 9 minus 18 ٹھیک ہے plus 9 تو یہ آجے گا 0 اس کا مطلب بھی ہے کہ limit x approaches to minus 3 through negative f of x کیا آتی ہے 0 آتی ہے اب میں اسی طرح سے find کرتا ہوں limit x approaches to minus 3 through positive f of x تو کس کی کلو دے گا limit h approaches to 0 اب یہاں کیا آجے گا f of minus 3 کے اوپر یہ ہے h plus لکھا ہوئے یہاں دے گا minus 3 plus h آجے گا اس کو جب ہم find out کریں گے تو یہ ہمارا پاس آجے گا limit h approaches to 0 again ہم دیکھیں گے کہ function کی کونسی branch use کرنی ہے اب یہ minus 3 plus h ہے تو minus 3 plus h جو ہوگا وہ minus 3 سے بڑا ہوگا تو اب ہم دیکھیں تو x جب minus 3 سے بڑا ہوتا ہے یہ اس کی equal ہوتا ہے تو یہ والا function use ہوتا ہے یہ والی branch use ہوتی ہے تو ہم اس کو لکھ رہیں گے minus bracket ٹھیک ہے minus x minus 3 ہے تو minus x minus minus bracket minus 3 آجے گی اب یہاں پہ value put کر دیں minus 3 minus h تو یہ آجے گا minus 3 minus h ٹھیک ہے تو sorry minus 3 plus h تو یہ آجے گا limit h approaches to 0 یہاں پہ آپ اس کو expand کر دیں بے شک 3 minus h minus 3 تو یہ آجے گا limit put کر دیں 0 تو یہ 3 minus 3 آجے گا تو again limit کے آجے گی 0 آجے گی تو اس case میں left hand اور right hand limit جو ہیں وہ دونوں کے آئیں ہیں equal آئیں ہیں تو اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ limit x approaches to minus 3 find کریں تو وہ بھی ہمارے پاس کیا آئے گی 0 آئے گی ٹھیک ہے اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ left hand اور right hand limit equal نہیں آتی تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ اس piece wise function کی limit exist نہیں کرتے ہیں اب میں اس میں ہم نے find کرنی ہے limit x approaches to minus 1 f of x تو ظاہر ہے یہاں پہ کوئی sign اوپر نہیں ہے کہ right یا left سے کرنی ہے لیکن کیونکہ function piece wise ہے تو ہم خود سے left hand limit بھی find کریں گے اور right hand limit بھی find کریں گے تو پہلے میں find کرتا ہوں limit x approaches to minus 1 through negative f of x یہ ہو جائے گا limit h approaches to 0 f of minus 1 plus h اب دیکھئے یہاں یہ minus 1 plus h اور ہمارے پاس جو criteria ہے کہ minus 1 اگر value ہو تو یہ function لگتا ہے یعنی minus 5 اور x کی value اگر minus 1 کے علاوہ کچھ بھی ہو تو یہ function لگتا ہے اب دیکھیں minus 1 plus h جب ہوگا تو وہ value minus 1 کے equal نہیں ہوگی وہ minus 1 سے value جو ہے ہمارے پاس بڑی value ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر ہم کون function use کریں گے یہ والا function use کریں گے تو limit h approaches to 0 آ جائے گی یہاں پہ minus bracket minus 3 آ جائے گا اور اس bracket میں minus 1 plus h آ جائے گا تو اب میں اس کو اگر limit put کر دیتا ہوں اور simplify کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس آ جائے گا 1 ٹھیک ہے minus 3 تو یہ minus 2 کے equal آ جائے گا اسی طرح میں اگر find کرتا ہوں limit x approaches to minus 1 through negative f of x تو وہ آ جاتا ہے ہمارے پاس limit h approaches to 0 f of minus 1 minus h ٹھیک ہے اس کو میں اگر put کرتا ہوں تو اب f of minus 1 minus h کا مطلب ہے x minus 1 کے equal نہیں ہے تو پھر function جو ہے وہ یہی use ہوگا تو یہ آ جائے گا minus bracket minus 3 اب bracket میں آئے گا minus 1 minus h تو یہ آ جائے گا 1 plus h minus 3 اور limit h approaches to 0 ہی ہے تو میں limit اگر put کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس 1 minus 3 آ جائے گا again minus 2 آ جائے گا تو left hand and right hand limit دونوں equal آئی تھی تو میں لکھ سکتا ہوں کہ limit x approaches to minus 1 جو ہے through negative f of x وہ equal ہے limit x approaches to minus 1 through positive f of x equal to minus 2 so limit x approaches to minus 1 f of x جو ہے وہ بھی کیا ہے گی minus 2 اگر یہ left hand and right hand limit آپس میں equal نہ آتے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ limit exist کرتی ہے ہم پھر straight forward کہہ دیتے کہ left hand and right hand limit کیونکہ آپس میں equal نہیں تو limit exist نہیں کرتی لیکن اس case میں left hand and right hand limit کیونکہ same تھی تو یہاں limit exist کرتی ہے تو بچو اس طریقے سے آپ peace wise functions کی limit ہیں find out کر سکتے ہیں next ویڈیو میں انشاءاللہ next topic کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے